یہ ریڈیو کشمیر ہے خصوصی پروگرام سفر نامہ کے تحت پیش ہے دستاویزی فیچر روحانیت کا مینار شہادرہ شریف تحریر محمد اسماعیل خدای نور سے ہی یہ ساری قائنات وجود میں آئی اور اس قائنات میں موجود مخلوقات کو مختلف درجات عطا ہوئے انسان کو اشف المخلوقات کا درجہ نصیب ہوا جس انسان نے خدا کی رحمت سے عطا ہوئی زندگی کو بے بس اور مظلوم عوام کی خدمت میں لگا دیا وہ ولی کے درجے تک پہنچ گیا ایسی روحانی ہستیوں کو عوام نے دلوں میں بٹھا لیا اللہ کی یہ درویش صفت بندے دھرتی پر ہر جگہ عوام میں صداقت و معرفت کا پیغام فیلاتے رہے ہیں جس سے ہی انسانیت زندہ رہتی ہے یہ وہ فضاء ہے جو گرد و نوا کے آلودہ ماحول کو موطر کر دیتی ہے ہندوستان کی درتی بھی ایسے صوفیاء اکرام رشی منیوں اور سنتوں کے صداقت اور روحانیت کے پیغام سے فیضیاب رہی ہے یہ وہ درتی ہے جس کی آگوش میں آباد انسانوں کے مذاہب الگ الگ زبانیں اور بولیاں مختلف رنگ و نسل الگ الگ لیکن ان کی تیزیب اور تمدن مشترکہ ہے جس کو حرف عام میں مذہبی رواداری کہا جاتا ہے رواداری انسان کے اس جذبے کو کہا جاتا ہے جس میں خوصلہ اور برداشت ہو اس کے سینے میں دوسروں کے لیے عزت و احترام ہو اور اسی سے انسانیت زندہ رہتی ہے ریاست جمہ و کشمیر میں بھی صداقت کی ایسے صداقت کی ایسے صدایں ہر سو سنائی دیتی ہیں یہاں کے درگاہیں اور آسطان انسانی جذبات اور ثقافت کی ملی جلی روایات کی ترجمانی کرتی ہیں گرہ و ذوہ کے یقین پیدا پہ کٹ جاتی ہے زنجیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تک تک ہے موسیقی ایسے ہی مرد مومن تھے حضرت کلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ جن کی درگاہ جمہو سے قریباً ایک سو اسی کلومیٹر کی دوری پر تحصیل تھنہ منڈی کے گاؤں شاہ درہ میں مرجع خلائق ہے جہاں بلا امتیاز مذبو ملت لوگوں کا حجوم حیر و برکت کے لیے اللہ کے حضور دعا گو رہتا ہے آئیے اس نوری دربار میں حاضری کے لیے ریاست جمہو کشمیر کی سرمایی راجتھانی جمہو سے سفر شروع کرتے ہیں زندگی تو سفر ہے ہر دم رواندھوا زندگی کے لیے سفر شرط ہے یہ سفر اگر قدرت کے خوبصورت مناظر سے ہوتا ہوا کسی درویش کے مزار پر حاضری کا ہو تو سفر وسیلہ زفر بن جاتا ہے یہاں ماں سمجھاڑوں کا کیا کہنا کے باروں میں ہی نہیں یہاں ماں سمجھاڑوں کا مجھے عشق کے پر لگا کر کڑا میری کھا کے جگنوں بنا کر کڑا جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں پھر بیدار کر سفر کے آگاہ سے پہلے سنا اس رب کی جس نے یہ قائناہ تخلیق کی جس نے دھرتی کو فرش اور آسمان کو چھت بنائے اَوَلْحَمْدِ سَنَا خُدَا دِی تِجُوْوَالِيْهَرْ خَرْدَا اُس دا نام چتارن والا تے کسے میدان لیں ہر دا مینی ماں میرا میرا مرشد یوچا تے اُچھیاں دے سنگ لائی تے اُچھیاں دے سنگ لائی تے اُچھیاں دے سنگ لائی میں تَسَد کی جائیونا اُچھیاں دے جنہ جنہ نیویں انال نبھائی جمعوں سے اس سفر کے لیے نیجی سواری کے علاوہ ٹیکسی، بس اور ٹیمپو سروس کا استعمال کیا جا سکتا ہے سات گھنٹے کی اے مسافت قدرتی نظاروں اور لہلہاتے کھیتوں کے خسن سے حسین بن جاتا ہے اور تھکان کا احساس نہیں ہوتا سہانا سفر اور یہ موسم خسین ہمیں ڈر ہے ہم کھول جائے کہیں سہانا سفر اور یہ موسم خسین جمعوں سے قریباً اٹھائیس کلومیٹر کی دوری پر دریاء چناب کو پار کر کے اخنور کے تاریخی قصبے سے ہوتے ہوئے ہر دو جانب پھیلے ہوئے چیڑ کے گھنے جنگلوں کی جادوی مہک سے دماغ کو ترہ تازہ رکھتے ہوئے ہم ایک سو پندرہ کلومیٹر کی مسافت کے بعد نوشیرہ پول کو پار کرتے ہی تاریخی شہرہ مغل سڑک پر پہنچ جاتے ہیں جس کو ماضی میں شہرہ نمک بھی کہا جاتا تھا پندرہ سو چھبے سسوی میں کشمیر فتح کرنے کے بعد مغلوں نے گجرات سے سری نگر تک دو سو اسی کلومیٹر لمبی اس شہرہ کو سفر کے کابل بنایا اس پورے رستے میں بارہ دریاں، آرامگاہیں، سراہیں، مسجدیں، بابلیاں اور کلے تامیت کیے مغلوں کی کشمیر سے بے پنا محبت کی یہ نکوش صدیان گزر جانے کے بعد آج بھی موجود ہیں نوشیرہ پول سے دائیں طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ہم سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایسی تاریخی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں شہنشاہ جہاں گیر کی آنتڑیاں دفن ہیں یہ مقام چنگس ہے جس کے مناسبت بھی فارسی کے لفظ چنگاس یعنی آنتڑیوں کے ساتھ ہے اس جگہ ایک سرائے بھی موجود ہے جو دورانے سفر مغل کافیوں کا ایک پڑاؤ ہوا کرتی تھی شاہی کافلے رات پر یہاں رکھتے اور بگل میں بہتی ندی اور اردگرد کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہو کر ساری تھکان کو بھول جاتے تھے یہاں پاس میں ہی ایک ٹورسٹ کیفٹیریا چھوٹے ڈھابے ٹی سٹال اور ٹورسٹ گیسٹ ہاؤس بھی ہے تاکہ سیاہ یہاں ٹھہر بھی سکیں اس سرائے کی حالت دن بہ دن خستا ہوتی جا رہی تھی لیکن انیسو ستانوی میں اس کی مرمت کا کام شروع ہوا اور آج یہ پہلی حالت میں دکھتی ہے چلتے چلتے ہم پہنچ گئے چنگس سرائے کے پاس ایک تاریخی امارت جو مغلوگ نے اپنے پڑاؤ کے لیے یہاں تعمیر کی خوبصورت جگہ ہے چاروں طرف گنے جنگلات موجود ہیں بینی بینی ہوا چل رہی ہے اور نیچے رجوری دریاج جو بہ رہا ہے یہ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھاتا ہے یہاں جو سیلانی آتے ہیں اس سرائے کو دیکھنے کے لیے اور جن کو رات رکنا ہوتا ہے تو ان کے ٹھہرنے کے لیے بھی محکمہ سیاد کی طرف سے کچھ گیسٹوں سے بنائے گئے ہیں اور وہ رات کو یہاں پڑاؤ بھی کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور یہاں کے قدرتی خوصل کا نظارہ لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں یہاں ان گیسٹ ہوس کی دیکھ بال جو کر رہے ہیں آپ اپنا نام بتائیں گے جہانگیر اقبال یہاں کیا کیا سولتا کہ جو مسافر اگر یہاں اس تاریخی جگہ کو دیکھنے آتے ہیں کسی کو رات کو اگر رکنا ہو یہاں یہ روم مل سکتا ہے ایک روم کا پانچ سو رویہ کرائے ہے دو روم ہیں اس میں دو ہارٹ بکے ہوئے ہیں باقی دو گیسٹ ہوس ہیں یہ محکمہ سیاد نے کرائے پر دیکھے رکھے ہیں پورے سال کے لیے آپ جو یہ بتائیں کہ یہ جو تاریخی ممارت ہے تو اس میں کیا لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس رائے کو دیکھتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں سکول آتے ہیں بچے آتے ہیں ویسے بھی بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے بہت خوبصورتی ہوتی ہے جہاں یہاں بچے آتے ہیں یہ جو رسٹورنٹ ہم نے دیکھا ابھی نیچے تو یہ کیا محکمہ سیاد کا یہ ہے ٹوریزم والوں کا یہ ہے تو یہ قرائے پر دے رکھا ہے تو یہاں جو بھی سیلانی ہے اس کو ہر چیز ضرورت کے مطابق مل سکتا ہے سر کچھ سیاہت کے امطلے میں اضافہ ہوا ہے جا جو ہمارا ٹوریزم ہے اس سے ٹوریسٹ بڑے ہیں اس علاقے ہم بڑے ہیں سر بہت زیادہ بڑے ہیں سرائے کے اندر کیا کیا دیکھ رہا ہے ایک بہت خوبصورت مسجد ہے بہت بڑی بلڈنگ ہے اس کو دو بار میرے سامنے صاف صفائی ہوئی ہے ابھی بھی کام چڑ رہا ہے لائٹین لگ رہی ہیں پہلے بھی کچھ لگی ہیں ابھی اور آئی ہیں وہ بھی لگیں گی اس سے اور کام بڑے گا سر بہت اچھا کام چڑ رہا ہے یہاں چنگل سے راجوری کی طرف یہ مغل سڑک سخت و ندی کی کنارے کنارے بل کھاتی ہوئی بے پناہ قدرتی حسن لہلاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ ہوتی ہوئی راجوری قصبہ میں پہنچتی ہے راجوری قصبہ میں بھی خدیم امارات کے نشان موجود ہیں کسی زمانے میں اسے راجاؤں کی دھرتی کہا جاتا تھا حاجت نہیں اے خطہ گل شڑا و بیان کی تصویر ہمارے دل پرخوں کی ہے لالا راجوری سے بائیس کلومیٹر طویل تھنہ منڈی سڑک کے دو طرفہ گل و شجر کا یہ منظر دل و تماغ کو تازہ رکھتا ہے تھنہ منڈی کا قصبہ اور وادیاں دل فریب نظاروں سے برپور ہیں برپوش پہاڑوں کی چوٹیوں پکھری بکھری شادہ آپ جھاڑیں حسین اور شوک جھرنوں ساف شفاف ندی نالوں سے لطف اندوس ہوتے ہوئے ہمارا سفر تھانہ منڈی سے شمال مغرب کی طرف مر جاتا ہے درگا شریف کو جاتی چھے کلومیٹر لمبی یہ رابطہ سڑ پیر پنجال کوستانی سلسلے کی جنوبی ڈھال سے بغلگیر ہوتی ہوئی اس مقامے مقدس تک پہنچ جاتی ہے جہاں انیسویں صدی کے ایک بزرگ حضرت بابا گلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ریاست اور بیرون ریاست کے ظاہرین کا مرکز ہے نگاہیں اس مبارک مسکن کے ہر رنگ اور ہر اہنگ پر اٹک جاتی ہیں روحانیت کی اولتے چشموں سے جہاں روح کو تازگی ملتی ہے وہیں دماغ کسافت سے پاک ہو جاتا ہے یہاں پر پہنچ کر انسان نفس پرستی کے دلدل سے نکل کر فقیر کی کلی سے آنے والی اللہ کی آوازوں میں گھن پو جاتا ہے موسیقا 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 پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے ہاں تک پہنچنے کے لئے ایک سو پچاس سڑھیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جن کے دائیں بائیں رنگ برنگے پھولوں سے مہت کی کیاریان استقبال کرتی ہیں اور پیچوں بھی پانے کی روانگی اور فوارے خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں گویا بابا گلام شاہ بادشاہ کی قدم بوسی کر رہی ہوں یہاں ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے جہاں سے درگاہ پر چڑھاوے کے لیے ظاہری ضروری سامان خرید کرتے ہیں اور اس سے کئی لوگوں کا روزگار بھی چلتا ہے چکھڑی کی لکڑی کی بنی ہوئی خوبصورت اشیاں کشش کا مرکز ہوتی ہیں آپ جب بتائیں گے کہ زیادہ دار جو آپ کی دکان پر سامان جو جہاں سے بکتا وہ کس طرح کا سامان بکتا ہے جو زہرین لوگ آتے ہیں وہ سب سے پہلے یہاں سے چادر لیتے ہیں اور ساتھ میں وہ تبرک بغیرہ لیتے ہیں تیل ہوتا ہے اس میں باگشری نہیں بغیرہ ہوتی ہے تو وہ دعا کرانے کے لیے وہ سامان لیتے ہیں تو واپسی میں ہمارے سے سب سے زیادہ وہ لکڑی کے سامان پر دیتے ہیں وہ دیان لکڑی کی کنگی ہوتی ہے جو کافی مشہور ہے یہاں کی لکڑی کے سپون ہوتے ہیں اور اس کے بعد لکڑی کی ٹری بغیرہ ہوتی ہیں اور باقی شوکیس میں سے جانے والی ایٹ میں ہوتی ہیں کون سے لکڑی ہے اس کا نام کیا؟ اس میں چکھڑی کی لکڑی بھی لگتی ہے اور اکھروٹ کی بھی لگتی ہے اور ششم کی بھی لگتی ہے آپ یہ جو کامیں کب سے کر رہے ہو؟ مجھے یہاں تقریباً ہو گئے ہیں بارہ سال آپ کیا سمتے ہیں کہ یہ دکانوں کے بننے سے یہاں یہ سامان رکھنے سے روزگار میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ بہت فائدہ ہو رہا ہے یہاں تقریباً اس پوری اور مارکیٹ میں پچاس دکانیں ہیں اچھا تو سب نے الگ لگ سامان رکھا ہوا ہے کسی نے لکڑی کا سامان رکھا ہوا ہے کسی نے زیارت کا سامان رکھا ہوا ہے کسی نے جانمازے رکھی ہوئی ہیں اللہ کی اس درویش کا اصلی نام گلام علی شاہ تھا ان کا تعلق سیدہ کسرامہ کے سید خاندان سے تھا ان کی ولادت سید عدریس محمد و مائی غلام فاطمہ کے گھر ہوئی ان کے دادا پیر یار علی شاہ سولوی صدی کے نصف میں ایران سے حضرت کر کے کسرامہ سیدہ راول بندی میں آباد ہو گئے تھے والد محترم ان کے کچھ کرامہ دیکھ کر ان کو برسگیر کے معروف بزرگ حضرت سید شاہ عبداللطیف قادری المعروف امام بری کی خدمت میں لے گئے جن کی باطنی نگاہوں نے بھامتے ہوئے فرمایا کہ یہ وقت کے بڑے ولی ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ پہاڑی ہے آج جس مقام پر حضرت بابا گلام شاہ بادشاہ کا روحانی دربار ہے وہ کبھی سیندرہ کے نام سے جانا جاتا تھا اس کی نسبت کے متعلق لوگوں کی رائے بھی مختلف ہے مقبول روایت یہ ہے کہ درہ نمہ اس جگہ گھنا جنگل ہوتا تھا جس میں شیر ہوتے تھے جس کو مقامی زبان میں سین کہا جاتا ہے جب حضرت گلام شاہ بادشاہ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے بیان کی گئی جگہ کی تلاش میں نکلے تو پہلے بانڈی چیچیاں میں پانچ سال گزارنے کے بعد لسانہ دندک کے مقام پر سرن دریا کے کنارے پانچ سال تک قیام پذیر رہے اور یہاں کئی کرامات ان سے منصوب ہیں لسانہ میں میاں مصری نامی ایک بزرگ سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے رہے مشہور روایت ہے کہ ایک روز دریا میں بہت بڑا سیلاب آیا جو بابا صاحب کے جائے مقام تک پہنچ گیا لوگ پریشان تھے کہ شاید بابا صاحب تگیانی میں بہ گئے ہوں گے لیکن صبح یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں چولے میں آگ جل رہی تھی اور دودھ اُبل رہا تھا اور بابا صاحب پاس میں بیٹھے تلاوت فرما رہے تھے فضل کرے تاں بخشے جاں وڑے میں جے موں کالے لسانہ دھندک سے حضرت گلام شاہ بادشاہ کالا بن بینڈر نگل مکانی کر گئے اور قریب انہیں آٹھ سال شاہ ستار کالا بن میں گزار دئیے انچ کے حکمران کی بابا صاحب کے مریضوں کے ساتھ بس لوکی سے بابا صاحب سخت نراز ہو کر وہاں سے نکل پڑے اور چمریڈ کے جنگلات سے ہوتے ہوئے سنگ درہ پہنچ گئے جس کی بشارت پیرو مرشد نے دی تھی اللہ کی ولی قیامت پر مقامی لوگوں کا حجون پلکیں بچھائے استقبال کے لئے کھڑا تھا رجوری میں اس وقت یعنی ستارہ سو پہنسٹ اسوی میں راجہ کرماللہ خان کا راج تھا جو مہاراجہ رنجید سنگھ کا باغذار تھا جب حضرت گلام شاہ بادشاہ نے سیندرہ کے بیچوں بیچ جنگل کٹوا کر لنگر کھانا اور عبادت گہ بنانا شروع کیا تو راجہ کرماللہ خان نے مہاراجہ رنجید سنگھ کو اس سے باخبر کیا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی بابا صاحب یہ راول پنڈی سے آئے ہیں ڈائی سو سال ہو چکے ہیں یہ تقریباً 1180 ہجری میں یہاں پہنچے ہیں 1226 میں ان کی وفات ہوئے ہیں یہ وہ مچ ہے جو بابا صاحب جس وقت آئے ہیں یہاں یہ کھود کر آگ نکلی ہے یہاں سے تو یہاں سے بابا صاحب نے لنگر کو شروع کیا ہے سب سے پہلے بابا صاحب یہاں آکے بیٹھیں سب سے پہلے یہاں آئے ہیں ادھری آگ رکھی ہے یہاں سے آگ نکلی ہے اور ادھری سے لنگر شروع کیا ہے بابا صاحب یہ پرانہ جو بابا صاحب کا دیوہ ہے جو جلاتے تھے یہ سرسوس کا تیل ڈال کے اس میں جلاتے تھے یہ محفوظ رکھا ہے ہم بابا صاحب نے یہاں اسی جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے چھلی سالی دری بیٹھے اور ابادت کی ہے یہاں بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں کے حکمران آگر کھان کی گرفتاری کے لیے اپنی فوج روانہ کی تو اس میں گلاب سنگھ سپاہی بھی شامل تھے شادرہ درگاہ میں اس وقت سائیں خیر اللہ خلیفہ تھے بابا صاحب نے ان کو خواب میں فرمایا مہاراجہ کی فوج دہرہ گلی میں ہے اس میں ایک ٹوگرہ سپاہی گلابو ہے اس کو بشارت دو کہ تمہارے لیے شادرہ شریف سے ریاست جمعہ کشمیر کا راج حاصل کرنے کے لیے حکم ہوا ہے آگر کھان کو گرفتار کرنا ہے یہی کامیابی آپ کے راج کی سیڑی ہے جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے راجگدی سنبھالی تو انہوں نے درگاہ شادرہ شریف کے آس پاس کا رقبہ لنگر کے لیے وقف کر دیا مہاراج گلاب سنگھ نے تقریبا پچیس ہزار کنار رقبہ اس وقت دیا ہے یہ لنگر جو چلتا رہا اس سے بعد نصف گلہ لوگ دیتے تھے آپ خود لاتے ہیں آج یہ درگاہ ایک خوبصورت روحانی مقام بن گئی ہے جہاں روزانہ چار پانچ ہزار ظاہرین حاضری دیتے ہیں جہاں مفت لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور رات ٹھیرنے کے لیے بیت الزاہرین یعنی گیسٹ ہاؤس ہیں جو یہاں کی وقاف اسلامیہ کی زیر نگرانی میں ہیں یہاں کی انتظامیہ نے زاہرین کو دستیاب سولیات کے بارے میں ہمیں بتایا اس وقت ہمارے پاس کم پچاس کمرہ ہے جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے بیت الزاہرین تین ہیں دو تو پرانے ہیں اور ایک نیا جو ہے وہ تیار ہو چکا نہیں تیار ہو چکا سر اس میں کمرے چار رہے ہیں اچھی ریجمنٹ ہے ان کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم لگایا ہے ایک کمرہ کا ہم لیتے ہیں پانچ سو رویہ وی اے پی اچھا اس کا ایک ہزار رویہ لیتے ہیں کمروں کا جو قرائے وہ بہت کم رکھا ہے اور اس کے بعد میں جو لوکل ظاہرین آ جاتے ہیں جن کو روم بھی ضرورت نہیں ہیں ان کے لئے بسترے رکھیں یہاں انہوں نے بنا کر بیس ریپے میں ان کو بیس طرح ملتا ہے اچھا یہاں جو چڑھاوہ ہوتا ہے اس کا کیا کوئی اصاب کتاب رکھا جاتا ہے یہ ہفتے کے بعد جو ہے وہ پیسہ جو ہے دن کا ہوتا ہے وہ کیش بک میں کلوزنگ ہو جاتا ہے جو شام کو آتا وہ صبح کلوزنگ ہو جاتا ہے کیش بک میں اس طرح بتا سکتے ہیں کہ ایک مہنے کا کتنا چڑھاوہ ہو جاتا ہے نقدی کی صورت میں کم سے کم کروڑ سے اپر ہوتا ہے ایک مہنے کا ایک مہنے کا کروڑ سے اپر ہوتا ہے اچھا تو جو لنگر کا اخراج آتا ہے یہ کیسے منیل ہوتا ہے لنگر کا اخراج آتا ہے یہ موسی چڑھاوے سے خرید کر لاتے ہیں وہ جو بیروار کا دین ہوتا ہے وہاں پانچ دس کونڈل چبل بنتے ہیں دو کونڈل دال بنتی ہے ہر بیروار کو ہر بیروار رہتوار کو یوں تو ڈیلی ایک کونڈل دال بھی لگتی ہے چبل بھی چار پانچ کونڈل لگتے ہیں اچھا جتنے بھی ظاہرین یہاں آتے ہیں تو کیا ان کا اندراز ہوتا ہے یا کہ آپ نے ان طور پر آتے ہیں نہیں نہیں ان کا اندراز ہوتا ہے ہم لکھتے جاتے ہیں شام کے وقت ٹوٹل لگا جاتے ہیں اتنے بندے آتے ہیں ہمارے پاس رات کو اتنے لوکے ہیں اچھا لنگر میں ایک بہت بڑا لنگر کھانا اور ساتھ میں بڑا حال تعمیر کیا گیا ہے جہاں سینگرو زاہرین ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں درگا کے آنگن میں ایک سدہ بہر پھل کا پیڑ ہے جس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں یہ سدہ بہر جس کو بولتے ہیں یہ سدہ بہر یہ بابا صاحب اسی مچ میں لکڑی لگائی ہوئی تھی جلنے رہی تھی نہیں انہوں نے کہا جلتی نہیں تو کہا کہ فلتی رو یہ وہی پیڑ بنا لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ پھل کسی جھولی میں اپنے آپ گر پڑے تو اس کی مراج اللہ پوری کرتا ہے آپ جہاں پیڑ ہے اس کے نیچے کیوں کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں مجھے شادی کو ہوگی بارہ سان تو مجھے گھر والا نے کہا آپ جانے جو وہاں پیڑ ہے اس کے نیچے کھڑا ہونا تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت منظور کرے وہ کیسے پوری ہوگی اس کی شرط کیا ہے شرط یہ جب پورے ہیں جو سنترے قدر رکھتا ہے اگر سنترہ گر جاتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتا ہے اگر سنترہ آپ کی گود میں گر جائے گا آپ کے اوپر گرے گا آپ کی گود میں گرے گا تو جو آپ کے مند میں حاجت ہے جو آپ مند لے کے آئے ہیں وہ پوری ہو جائے جی اللہ کے حقوق سے آپ کہاں سے پونچ اسلام آباد سے آئے دوسرا دن ہے آپ کہاں ٹھہرے ہیں آپ کیا دیتے ہیں آپ رات کا ایک بستر کا بیس رویہ دینا پڑتا ہے آپ کیوں آئے تھے یہاں برتی تھی ہماری تو برتی کے تو فیل سے آئے تھے رجوری میں رکنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا دو تین دن کا میڈیکل کا بولا تھا کہ ہوگا آپ کا اس کے بعد ہم یہاں پہ چلے آئے یہاں نیاز بھی چڑھایا دو تین دن سے ادھر بہت اچھا رہنا سے نہیں اس لئے ہم یہاں پہ رکھیں آپ کیا محسوس کریں لوگ یہاں کیوں آتے ہیں یہاں بہت بار ہم آئے پہلے بھی تین چار بار پہلے بھی آئے ہیں جو بھی مراد یہاں پہ مانگتے ہیں تو پوری ہو جاتی ہے اس لئے بہت لوگ آتے ہیں یہاں پہ جی میرا نام محمد تحسین ہے میں یہی راجوری کا ہی رہنے والا ہوں تھوڑا ہی دور ہوں یہاں سے اکثر میرا یہاں پہ آنا جانا لگائے رہتا ہے آنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک تو کام کا سٹریس اور اپنی کتنے کام ہوتے جب میں بندہ کبھی پریشان کبھی کچھ سٹریس ہوتا ہے تو یہاں پہ آکے رلیف مل جاتا ہے جزنی تناہوں کو حلقہ کرنے کے لیے بھی آپ یہاں آتے ہیں یہاں ایک ایسی جگہ کہ آپ آؤ تو آپ دنیا کی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دربار میں حاضر ہیں تو اپنی جو بھی دعا خدا کے سامنے آپ کرتے ہیں تو امید بھی رہتی ہے کہ قبول ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے کہتے ہیں کہ نفس پر قابل پانے کے لیے اللہ کے ولیوں کے دربار پر حاضری دینا اچھا رہتا ہے جی بالکل یہ چیز میں نے خود ازمائی ہوئی ہے کہ جب کبھی کوئی پریشانی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ بندہ کسی چیز میں علج گیا ہو تو پھر کوئی حال نہیں ملتا پھر لگتا ہے کہ آپ چلتے ہیں بابا کے دربار وہاں جا کے منت مانگیں گے دعا کریں گے نماز پڑھیں گے تو یہاں کا لنگر کھائیں گے تو زیادہ تر دیکھا ہے کہ میری پراؤلم بھی جو بھی کوئی مشکل تھی حال ہی ہوئی ہے اور بھی جو لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اس عمارت پر عربی و فارسی فن تعمیر کا اثر وازہ طور پر نظر آتا ہے باہری طور پر اس میں ٹیگوڑا فن تعمیر کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے تعمیر کے لیے پتھروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کا بھی استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے بابا کا مقبرا پرانی عمارت کے درمیان میں موجود ہے چاروں طرف ایک مربع کی شکل میں لکڑی کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے جس میں بڑی باریک اور دلکش ڈیزائن میں لکڑی کی جالیاں بنی ہوئی ہیں دیشتر جگہوں پر عربی زبان میں آیات درج ہیں دربار کے آنگر میں ایک بڑا حال تعمیر کیا گیا ہے جو تینوں طرف سے کھلا ہے اور ظاہرین اپنی نیاز و نظر کی ادائیگی کے بعد دعا گو ہوتے ہیں اور ہر نماز کے بعد یہاں کے خطیب دعا کرتے ہیں اللہ محمد تبیل قلوب دعا خوافیت لبدان و شفائحا و نور العبصوار و دیائے غوالی و اصحابی دائما عبادات اللہ انہا لیا اللہ لا خوفنے لئے و لاخم یخسنون اللذین آمنوا و قانوا یتقون سبحان ربک رب العزت مائے صفحون و سلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ تسپاک کلام کو اپنی برگاہ قبولتا حرمار امین تحفہ اپنے پیارے حبیب سرور کائنات فخر مجدات شفیع المسلمین قائدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجیارت و حابیت اللہ حضور کی برگاہ میں قبولتا فرما امین اللہ خاص کر کے حاضر باپ عبادشاہ بادشاہ کی برگاہ میں قبولتا فرما ان کی عبادت ریاضت اور ولایت کی تفیار کر کے تُو اپنا کرمتا فرما ہر آنے والی فات اور بلیات سے تُو معفوش تا فرما امن چین سکون عزت عبرو کی زندگی تا فرما ہر طرف سے فازت تا فرما ملک میں امن اور سکون تا فرما والدہ منی کو امن میں بدل دے بہتر حل تا فرما درگاہ کی اس عمارت پر ساڑھے تین کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی جا چکی ہے جبکہ جامعہ مسجد کا کام ابھی ہونا باقی ہے حضرت گلام شاہ بادشاہ کا وسال تیہتر سال کی عمر میں اٹھارہ سو چھے میں ہوا چموں سے درگاہ تک کا یہ سفر ایک سو اسی کلومیٹر ہے جو بسوں ٹیکسیوں اور نجی گاڑیوں میں تیک کیا جا سکتا ہے اور فیض و برکات سے جھولیاں پری جا سکتی ہیں ناتخوان منقبت گلام شاہ بادشاہ گا گا کر گبار دل نکالتے ہیں اور سکون کلب پاتے ہیں موسیقی اور اس طرح بابا گلام شاہ بادشاہ کے دروار کا یہ سفر مکمل ہو جاتا ہے روحانیت کا مینار شہادرہ شریف خصوصی پروگرام سفر نامہ کے تحت ابھی ہم محمد اسمائل کا لکھا دستاویزی فیچر سن رہے تھے راوی آوازیں تھیں راجندر موتیال سرمد یاسین بٹ مسود احمد اور کمبل کرشن اس دستاویزی فیچر کے پیشکار تھے حسن پرواز موسیقی